موسیقی ناظرین سراؤلیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسیٹی ہم ایک برنامے میں آپ سب کی استقبالیں میں ماما صدیر سب سے پہلے سرخون پیکھنا ہے ڈال بدترین جانبداری اور تفریخ پر اپنی ہے وجہٹ انڈیا اتحاد کے راکن کا راجیہ صفحہ سے واک اوٹ رول گانڈی کی پارلیمنٹ میں کسانوں سے ملاقات کہا ایم ایس پی گیارنٹی کیلئے حکومت پر ڈالیں گے دباؤ کسانوں کو روکنے پر بھی اٹھائے سوال اندھا پردیش میں سیاسی مخالفین کے ختل کا بازار گرم کر دیا گیا جگن مہنڈڈی کا الزام کہا بابو کے برسر اقتدار آنے کے بعد تیس افراد ہلاک اور تین سو اقدام ختل کے واقعات پیش آ چکے ہیں کپوڑا میں تازہ انکانٹر ایک ہلاک فوج نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا یونین وجہٹ پیش ہونے کے بعد پارلیمنٹ کی کاروائی شروع ہونے سے این خبل کانگریس اور دیگر اپوسیشن پارٹیوں کے لیڈوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے بجٹ کو عوام مخالف خرار دیا کانگریس پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سونیا گھاندی سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلے شیادو عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ سمیت مدادید پارٹیوں کے سرکردہ لیڈروں نے اعتجاج میں حصہ لیا اور حکومت مخالف نارے لگائے اعتجاج کرنے والے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ وزیراعظم موڈی پر عامریت کا الزام لگاتے ہوئے اعتجاج درج کیا ادھر کانگریس کے قیادت میں انڈیا اتحاد کے ممبران پارلیمنٹ میں آج یونین بجٹ پر بحث کے دوران راجیہ سبا سے علامتی واکوٹ کیا اور الزام لگایا کہ وزیر خزانہ نرمالہ ستارامن کی تجاویز امتیازی اور تفریق پر مبنی اور وفاقیت کے اصولوں کے خلاف ہے واکوٹ کے بعد اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہوئے اور حکومت اور بجٹ کے خلاف نارے بازی کی اس سے پہلے بجٹ پر بحث کے دوران راجیہ سبا میں اپوزیشن لیڈر ملکر جن کھرگے نے کہا ہم بجٹ کی مضمت کرتے ہیں اس میں کوئی توازن نہیں ہے کوئی ترخی نہیں ہے حضر اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ کے ایوان بھالا سے واکوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بجٹ فریب پر مبنی ہے اور اس میں کوئی انصاف نہیں ہے کھرگے نے کہا حکومت کا اے بجٹ صرف اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہے انہوں نے دوسروں کو کچھ نہیں دیا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے سماجواتی پارٹی کے سرورا اکلش یادوں نے کہا کہ حکومت مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی تھوست خدم اٹھانے میں ناکام رہی یہ سب یہ ایک ڈسیپٹو بجٹ ہے اور اس میں انہیں ہیں پارلیمنٹ کے بھائر آج کافی شور دیکھنے میں آیا دراصل لوگ صبح میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریٹ لیڈر راول گندی نے کسان لیڈروں کو پارلیمنٹ میں اپنے دفتر میں ملنے کے لیے بلائیا تھا لیکن اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب کسانوں کو پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تاہم ہنگامہ اور احتجاج کے بعد کسان لیڈروں کے بارہ رکنی وفت نے لوگ صبح وزیشن لیڈر سے ملاقات کی کانگریٹ لیڈر جی سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے پوری طرح ہماری بات سنی ہے جو ایم ایس پی لیگل گھرنٹی کانون جو ہم بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر لنبی چرچہ ہوئی ہے کانگریس پارٹی اتوہ جتنی بھی انڈیا گھٹ جوڑ کے گھٹک ہیں انہوں نے وشواس ہوا ہے ہم سب سے بات کر کے جو کسانوں اور کھیت مجدوروں کے مدے ہیں دیش کی پارلیمنٹ میں ہم زیادہ محتبتہ دے کر اس کو پورا کرانے کی کوشش کرے گی یہ ہماری بات ایک بات ایمپورٹنٹ پاکش کے نیتا مانی ہوگا راہل باندی جی سے ہماری بھئی ہے جو ہریانہ گورنمنٹ نے ہمارے کسانوں کی اوپر جس طرح کا اتیچار کیا ہے اس کو انہوں نے ہمارے ساتھ بیدہ کیا ہے کہ جو ہریانہ گورنمنٹ وہی گولیاں چلانے والے وہی مارنے والے وہی انویسٹیگیشن کریں گے اور وہ پیسے انصاف دیں گے اس کے اوپر ہماری آواز بند کر پارلیمنٹ کے اندر وہ بات رکھیں گے پریاس کریں گے کہ ہمیں انڈیپینڈیٹ انویسٹیگیشن ہو پائے اور انہوں نے یہ بھی ہمارے ساتھ کسان مہنوان سملاخت کے بات راہل گاندی نے کہا ہم نے اپنے منشور میں خانونی زمانت کے ساتھ ایم ایس پی کا ذکر کیا ہے ہم نے اندازہ لگایا ہے اور اس پر عمل درامت کیا جا سکتا ہے ہم نے ابھی ایک میٹنگ کی تھی جس میں یہ تحق کیا گیا تھا کہ ہم اپوزیشن اتحاد کے دیگر لیڈروں سے بات کریں گے اور حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ ملک کے کسانوں کو ایم ایس پی کی خانونی زمانت دے ہم نے یہاں انوائٹ کیا تھا اپنے آفیس میں ملنے کے لیے تو یہاں کہا گیا ہے کہ ان کو اندر نہیں آنے دیں گے شاید کیونکہ وہ کسان ہے اس لیے یہاں اندر علاؤ نہیں کر رہے ہیں تو باہر ملنے گی یہاں کوئی کارل سیکیورٹی کا دیا گیا ہے کوئی اور کارل دیا گیا ہے کوئی وجہ آپ کو بتائی گئی یہ آپ پرائی منسٹر سے پوچھیں خوشتہ کئی جنہوں سے بند شمبوب آرڈر کھلے گا یا نہیں اس پر سپریم کورٹ میں سمات کی ہریانہ پنجاب سرد پر کسانوں کے اتجاج کے معاملے میں ہریانہ حکومت نے شمبوب سرد کو کھولنے کے لیے حکوم کے خلاف درخواست ظاہر کی کی سپریم کورٹ نے اس معاملے میں جمعورت ورخواہ رکھتے ہوئے کا حکوم دیا ہے عدالت نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے اور اس حسلے میں پنجاب ہریانہ حکومت سے تجاویز طلب کی شمبوب آرڈر کو کھولنے کے بعد پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہریانہ حکومت کی طرف سے دائر درخواست پر سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے ہریانہ حکومت کی طرف سے کہا کہ ہم لوگوں کو ہونے والی تکلیف کو ذہن میں رکھتے ہیں وائی ایسر کانگریس کے سربراہ وہ سابق چیف نیسٹر آندہ پردیش جگن مہنڈی نے تلگو دیشم پارٹی پر الزام لگایا کہ وہ برسر اختیار آنے کے بعد وائی ایسر کانگریس کے ارکان کے ختل کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور ان کی پارٹی کے ورکرز کو منظم طریقے سے ختم کرنے کی سازیشے کی جا رہی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ چندرباب نائیڈو کے اختیار میں آنے کے بعد ریاست میں تیس سیاسی ختل ہوئے ہیں جبکہ مخالفین کے خلاف انتخامی کاروائیوں کے سلسلے میں پولیس خاموش تماشای بنی ہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں اب تک تین سو اخدام ختل کے واقعات پیش آ چکے ہیں جبکہ ہم لوگ کے سو واقعات پیش آ چکے ہیں موسیقی 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 اس کے ساتھے اینجا ہے ہرارے ہیں اسیام تشاہیئے مجھے اولا اس شکل جاسم اپنے المنبر میں کمم کرتا ہے جاستا ہے 今天 جمعجتا ہے جانبے جانبے تم مقارب نہیں جانبا جمعجتلا ہے اور کی مدد مجھے وہ تشیر جسل انصر جایت بخورت دار دارے دارے آپ کی طرف چیزیز میں لیتا ہے آپ کی طرف کی طرف ویڈا سے پیش کیا موسیقی انجاز جو آپ کی طرف حلیتے ہیں موسیقی 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 جو آپ کی طرف فرحالی جو حقید موسیقی اور کیا entendنے اور کہ شخص کے لے جس سئ تو سہر کیا اور ایک منتا کہ شخص کیا ہے اور کی کیا ہوئی ایک ہے پارک جب کیا ہے یہ شخص کیا ہے اور کتا کہ کیا ہے م لتے ہیں انہوں نے ایک میلے کا ایک چیز یا ملے کا ایک ہے انہوں نے ایک ملے کا ایک 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 حقا ہے اور اس کی کاری ہے تو ملوی کی برد سکتا ہے جراتتی آیا ہے اور حوالمہ DirectYرگرہ سکتا رسولتی حدود دیکھیں لیکن سکتا ہے تیربی کرنا ٹ٠ٓ کے لئے ٹی٠٨ٓ مجھن ٹی 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 ڈیو ٹی ڈی دیگیر ٹی ٹیۓ شکریہ مجھن ٹی ِ٠٠٢٣ zięار اٹھم ، вышوارش اگر ارمال جانب ہے اور اگر اوہفاتوں والا weekend اور اعمال جانب روانپای ماتف ماتف میере حلال سہ2، اگر ایسلاق ، FORهاadia، الفطلب، کاری موجود۔ کپوڑا میں انکاؤنٹر کے دوران زمکشپیر میں دہشتگردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے فوج پولیس کے ساتھ مشتری کا جے انڈ کے نے آپریشن میں ایک مخصوص انٹیلیجنس انپورٹ کے بعد کاروائی کی سیگرڈی فورسز اور انتہا پسندوں کے درمیان تصاد ہوا جس میں ایک انتہا پسند ہلاک اور ایک ان سی او زخمی ہو گیا سیگرڈی فورسز نے علاقے کو گھیل لیا اور دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے نیپل کی راجدانی کھٹپنڈوں میں ایک تیارہ ٹیک آف کے درمیان حادثہ کا شکار ہو گیا اس تیارے میں ونی سفرات سوار تھے جس میں سے پانچ لوگوں کی موت واقعی بھی ہے جبکہ کئی لوگ زخمی دے ریسکیو ٹیم نے پانچوں مسافروں کی لاشیں نکالی ہیں جبکہ کیپٹن شاکیہ کو علاج کے لیے لے جائے گیا ہے کٹپنڈو پوسٹ کے مطابق آج کٹپنڈو کی تری بھون وینل افوامی ہوائی اڈے پر سوریا ایلائنز کا تیارہ ٹیک آف کے درمان حادثے کا شکار ہوا آئی اے کے ترجمان پریمنات ٹھاکن نے کہا کہ پرواز کے عمرے سمیت ونی سفرات پر پوکھرہ جانے والی پرواز میں سوار تھے تیارہ گیارہ بجے کے قریب حادثے کا شکار ہوا پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلے کار جائے حادثے پر امدادی کاروائے آن کر رہے ہیں حادثے کے بعد پوری علاقے میں دھوان دھوان نظر آ رہا تھا ناظرین آخر میں سرخم پیکون بدترین جانبداری اور تفریخ پر اپنی ہے بجٹ انڈیا اتحاد کے راکن کا راجیہ صفحہ سے واک آٹ ٹرول گانڈی کی پارلیمنٹ میں کسانوں سے ملاقات کہا ایم ایس پی گیارنٹی کے لیے حکومت پر ڈالیں گے دباؤ کسانوں کو روکنے پر بھی اٹھائے سوال آندھا پردیش میں سیاسی مخالفین کے ختل کا بازار گرم کر دیا گیا جگن مہونڈڈی کا الزام کہا بابو کے برسر اقتدار آنے کے بعد تیس افراد ہلاک اور تین سو اقدام ختل کے واقعات پیش آ چکے ہیں کپوڑا میں تازہ انکانٹر ایک ہلاک تھا فوج نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا ناظرین اس کے ساتھ ہی خوامی خواہ نامہ ختم ہوتا ہے مجھے اور ساری سیاست کی دین کو اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اور ساری ساست زی سای ساری سای سوری مجھے اور سای سای سوال